ہیلو گائز تو کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج میں پھر آپ کے سامنے آ چکا ہوں گائز تو بہت سارے لڑکوں نے کہا ہے کہ آپ دوبارہ سے ایک ویڈیو بنائیں ایکسپیکٹڈ کٹ آف پہ کیونکہ ہم ہی جو ہے ٹینشن ہو رہی ہے کہ کس طرح سے کٹ آف جائے گا تو آج میں آپ کے کٹ آف پہ پورے فیکٹ کے ساتھ بات کروں گا کوئی آج زیادہ ٹائم ویسٹ ہم نہیں کریں گے آج سیدھا فیکٹ کے اوپر بات کی جائے گی کی کتنا کٹ آف ایکسپیکٹڈ جا سکتا ہے تو سب سے پہلے گائز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ جے کے پی ایسے سب انسپیکٹر کی تیاری کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ جوڑ جائیں کیونکہ بیس آب مارچ کو بیس آب مارچ کو ہم نے جو ہے ایک موک ٹیسٹ جو ہے آپ کے لئے کنڈکٹ کرنا ہے جو کہ آپ کو ہماری ایپ پہ وہ موک ٹیسٹ مل جائے گا وہاں پہ جو ہے ون فیفٹی مارکس کا پیپر ہوگا اور جے کے ایسے سبی پیٹرن کے اوپر وہ پیپر آپ کا کنڈکٹ کروایا جائے گا تو بیس مارچ کو آپ یہ ٹیسٹ جو ہے ہماری ایپ پر دے سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو پہلے ہمارا ٹیلیگرام گروپ جائن کرنا پڑے گا اور وہاں پہ ہم آپ کو آنے والے ایک دو دن میں آپ کو ایک لنک دیں گے اس کے تھروہ آپ اس موک ٹیسٹ کو دے پاؤ گے تو آئی ہوپ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئی ہوں گی تو چلیے گائز اب شروع کرتے ہیں میں فیکٹ کے اوپر آپ کو بتاؤں گا کہ ایکسپیکٹڈ کٹ آف جو ہے فائننس اکاؤنٹ ایسسٹینٹ کا بلکل ایکزیکٹ کٹ آف آج میں آپ کو بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے گائز میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلی بار کی بات کریں گے ہم پنچائت اکاؤنٹ ایسسٹینٹ کو ہی ایک بیس مان کے چلیں گے اس بار کے کٹ آف کو نکالنے کے لئے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ پچھلی بار کی اگر بات کریں تو پچھلی بار کی اگر بات کریں گائز تو پچھلی بار جو ہے ہنڈرڈ پلس کی اگر بات کریں تو سو پلس بچے پچھلی بار جو تھے وہ تھے گائز پانچ بچے تو پانچ بچے پچھلی بار جو تھے وہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کا جو تھا ہنڈرڈ ابو مارک سکور تھا تو پچھلی بار سو سے اوپر آپ کو پانچ لڑکے دیکھنے کو ملے تھے تو اس بار ہم مان لیتے ہیں ہے کہ سو سے اوپر اس بار ہم مان لیں گے کہ سو سے اوپر اگر پشلی بار پانچ تھے تو اس بار کمپیٹیشن بھڑا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کمپیٹیشن میں جو ہے انکریز دیکھنے کو ملا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیپر بھی جو ہے وہ پشلی بار کے کمپیریزن میں تھوڑا ایزی آیا ہوگا تھا تو اس لیے ہم کہیں گے کہ اگر پشلی بار سو پلس پانچ لڑکے تھے تو اس بار ہم سو پلس جو ہے وہ بار ہم رکھ لیتے ہیں کہ دس بچے ہوں گے پشلی بار ہم نے پانچ پچھ لیتے ہیں پانچ بچوں نے سو پلس کیا تھا ا signaling ہم رکھ لیں گے کہ دس بچوں نے سو پلس کیا ہوگا پچھلی بار اگر 90 پلس کی بات کریں تو پچھلی بار 95 پلس جو تھے وہ 15 �قビ بچے تھے 95 اور 100 کے بیچ میں 19 bچے تھے لس بار میں نے جو ہے بھڑا کے رکھ لیا ہے پچاس بچے اس بار ہم مال لیتے ہیں ہے کہ 95 اور 100 کے بیچ میں جو ہے وہ 50 بچے ہوں گے یہ ہم نے مان لیا ہے اب بات کریں گے ہم 90 سے 95 کے بیچ میں تو 90 سے 95 کے بیچ میں پیشلی بار کی اگر بات کریں تو پیشلی بار جو تھا اس کے بیچ میں تھا 96 بچہ لیکن اس بار ہم مان لیں گے کہ اس بار جو ہے 200 بچے ہوں گے 200 بچے ہوں گے 90 اور 95 کے بیچ میں تو گائز دیکھ لیں آپ کہ میں نے ہر چیز کو ڈبل کر کے ڈبل سے بھی زیادہ کر دیا ڈبل سے بھی زیادہ کر دیا پچھلی بار 5 بچے 100 پلس تھے میں نے 10 بچے کر لیے پچھلی بار 95 اور 100 کے بیچ میں 19 لڑکے تھے میں نے 50 لڑکے کر دیا اور پچھلی بار 90 سے 95 کے بیچ میں 96 لڑکے تھے میں نے 200 کر دیا تو اتنے بچے ہوں گے آپ کے اس بار 90 ابو تو 90 ابو آپ کے 260 بچے ہوں گے سکرین شاٹ لے لو گائز جب آپ کا ریزالٹ آئے گا تو اسی طرح کا کچھ جو ہے کٹ آف جائے گا اور دیکھنا 90 ابو جو ہے 260 سے زیادہ بچے نہیں ہوں گے میرا تو estimate کہہ رہا ہے کہ 250 ہی ہوں گے لیکن چلو آپ تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں تو 260 بچے میں نے کہا ہے کہ اس بار 90 ابو ہونے والے ہیں تو 260 بچے ہم مان کے چلیں گے جو 90 سے ابو ہوں گے اس بار تو 260 کے بعد ابھی بھی ہمارے پاس total 486 پوسٹ ہیں جرنل میں تو ابھی بھی 226 پوسٹ ہمارے پاس بچ جاتی ہیں لیکن اب گائز جو 90 سے نیچے ہوگا بچہ دیکھنے کو ملے گا مطلب کہ 90 سے 89 پہنچنے تک جو پوسٹے فیل ہو جائیں گی 260 90 ابو تھے اب 360 مطلب 89 رینک 89 مارکس وال جس کے 89 مارکس ہوں گے اس کا رینک اس وقت 360 پہنچ چکا ہوگا اور 88 تک 88 کٹ آف آتے تک جو آپ کے جو آپ کے بچے پہنچ جائیں گے وہ 460 پہنچ جائیں گے گائز تو آپ دیکھ رہے ہو کہ اب ہر نمبر پہ آپ کو 100 بچہ یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا مطلب 88 پہ 460 بچہ تو گائز یہاں پہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ جو کٹ آف لگے گا اس بار وہ open married کا 88 کے around لگنے والا ہے تو اس سے نہ اوپر جائے گا نہ نیچے جائے گا اب جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ جو کٹ آف 90 ابو لگے گا تو ان کو میں بتا دوں کہ ایسا بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے اتنی بھی آندھی ابھی کشمیر میں نہیں آئی اور نہ ہی جموں میں آئی ہے تو اتنے بھی لڑکے نہیں ہیں کہ 90 سے ابو 700-800 لڑکا ہو جائے ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے تو گائز جو اس حساب سے جو میں نے کٹ آف بنایا ہے تو آپ کا جو کٹ آف لگنے والا ہے اس بار 87.75 اکارڈنگ ٹو می اس بار جو کٹ آف رہے گا open کا وہ 87.75 رہے گا یہ بات میری نوڈ کر لو آپ اور میبھی 87.5 بھی جا سکتا ہے اور 87 بھی جا سکتا ہے لیکن 87 سے نیچے آپ کا کٹ آف جو ہے وہ اس بار نہیں جانے والا ہے جہاں تک مجھے لگ رہا open ویریٹ کا کٹ آف 87 سے نیچے جانے کے چانسی جو ہیں وہ بہت کم ہے اس بار تو یہ بات آپ نوٹس میں بٹھا لو تو اس کے بعد گائز اب بات کریں گے کیٹاگریز کی تو کیٹاگریز کی میں آپ کو بتا دوں گی جو کیٹاگریز ہیں ربیے جو ہے ربیے جو ہے وہ اپنا جو بھی اوپن لگے گا اس سے 3 مارکس نیچے جائے گا یہ بات یاد رکھنا آپ کی آر بیے جہاں بھی لگے گا 3 سے 3.5 مارکس وہ نیچے جانے والا ہے اس سے زیادہ اگر 87.75 کٹ آف لگتا ہے تو 3 مارکس آپ نیچے کر لو 84.75 جو ہے کٹ آف آپ کا آر بیے کا دیکھنے کو ملے گا اور اب بات کریں گے EWS کی تو EWS کیٹاگریز کی اگر بات کریں تو EWS کا 5 مارکس جو ہے وہ اوپن سے نیچے جائے گا 87.75 اگر کٹ لگ جاتا ہے تو آپ کا 5 مارکس نیچے آ جاؤ 82.75 آپ کا EWS کا لگ جائے گا اس سے نیچے EWS بھی جانے والا نہیں ہے اس بار کیونکہ بہت سارے لڑکوں نے اس بار جو ہے EWS بنوا لیا ہے پچھلی بار اتنے لڑکوں نے نہیں بنوایا تھا لیکن اس بار EWS بھی لڑکوں نے بنوا لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو SCST والے ہیں تو ان کو میں بتا دوں کہ جو SCST کیٹاگریز میں ہیں وہ دونوں جو ہے 75 پلس ہی سیف مانے 75 سے نیچے جو ہے آپ کا بھی کٹ آف جانے کے کوئی چانسز مجھے اس بار نہیں لگ رہے ہیں تو 75 پلس آپ دونوں کو جو سکور کرنا پڑے گا SC والوں کو بھی اور ST والوں کو بھی آپ کو دونوں کیٹاگریز کو 75 پلس سکور کرنا پڑے گا اور باقی جو بھی کیٹاگریز ہیں اور جو بچ گئی شاید ان کے بارے میں مجھے اتنا knowledge نہیں ہے کہ ان کا کتنا کٹ آف جاتا ہے لیکن یہی مان کے چلوں گا کہ 80 پلس جو ہے ان کو بھی لانا پڑے گا اس سے نیچے ان کے بھی چانسز کام ہی ہیں تو I hope آپ کو میرا analysis اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو میرا analysis اچھا لگا ہے تو channel کو like, share اور subscribe کرنا نہ بھولیں Thank you guys